اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سردیوں کی ایک اور صبح بہت ہی خوشگوار موسم اور سورج اپنی پوری آبو تاہب کے ساتھ چمکتا ہوا کیونکہ آسمان پورا نلہ ہے اور بادل بالکل بھی نہیں ہے سورج کی جو شوائیں ہیں وہ ایک سکون مہیا کر رہی ہیں جسم کو اور اس کے ساتھ میں آپ کو آج کیا بتانے والا ہوں جی ہاں آج بتانے والا ہوں ایک کہانی جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مغل بادشاہ کہاں سے گزرا کرتے تھے لاہور میں داخل ہونے کے لیے ان کی گزرگاہ کیا تھی اور وہ اب گزرگاہ کس طرح کی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ابھی موجود ہوں دریائے راوی کے اوپر دریائے راوی کے پھل پہ یہ پیچھے دریائے راوی ہے یہ تھوڑا سا پانی ہے اس طرح بالکل خوشک ہے اور یہ ہے بیچ میں کامران کی بارہ دری یہ اس زمانے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب دریائے راوی یہاں سے ہزاروں سینٹی میٹر پیچھے شاہی قلعہ اور بادشاہ مسجد کے ساتھ باہ کرتا تھا کیونکہ پرانے زمانے میں جو شہر آباد ہوتے تھے وہ دریائوں کے کنارے آباد ہوتے تھے کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو دریائے راوی بھی پیچھے شاہی قلعہ اور بادشاہ مسجد کے ساتھ باہ کرتا تھا اور یہاں پہ ایک باغ تھا جہاں سے بادشاہ جتنے بھی مغل بادشاہ وہ گزرا کرتے تھے جس کو شادرہ باغ کہا جاتا تھا اب شادرہ باغ کیسے بنا کیا تھا وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا چند سو سال گزرے اس کے بعد راوی دورا نے اپنا رخ موڑا اور کامران کی بارہ دری کو اپنے گھیرے میں لے لیا جہاں پہ محفلیں سجا کرتی تھی جہاں پہ رکس ہوا کرتے تھے جہاں مغل بادشاہ ایش و عشرت کیا کرتے تھے اس کو پانی نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کے بعد اب یہ سماح ہے یہاں کا کہ ایک طرف بلکل خوش کیا اور دوسری طرف پانی ہے لوگ یہاں سے کشتیوں میں بیچ کر بارہ دری جاتے ہیں اور یہاں سے اس طرف سے یہ جو پیچھے آبادی نظر آرہی ہے یہاں سے اپنی موٹر سیکلوں پر ادھر ایک سڑک بنی ہوئی ہے سڑک سے یہاں پر بارہ دری پہنچ جاتے ہیں یہ سب تھا شادرہ باگ جہاں پر اب سڑکیں میٹرو بس اور یہ بڑی بڑی نظر آتی ہوئی بیلڈنگیں اور ان بیلڈنگوں کے پیچھے یہ خوبصورت آسمان خوبصورت آسمان تو پہلے بھی موجود تھا لیکن یہاں پر شادرہ باگ میں بہت ہی خوبصورت پودے تھے بہت ہی خوبصورت درخت تھے جو کہ اب شادرہ باگ کم ہوتا ہوتا چھوٹا سا رہ گیا ہے شادرہ باگ جہاں پر اب شادرہ ٹاؤن بھی بن چکا ہے اور کافی گھر ہیں بہت ہی خوبصورت بیلڈنگز ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شادرہ باگ ہوا کرتا تھا اور اگر ہم شادرہ ٹاؤن کی طرف جائیں تو یہ چھوٹا سا ایک جنگل ملتا ہے جہاں پہ میں ابھی آیا ہوں پھر رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ چھوٹے سے بنے ہوئے یہ جنگل ٹائپ ہیں کافی سارے یہاں پہ درخت لگے میں ہیں کچھ درخت جو ہیں وہ خوشک ہو چکے ہیں بلکل پتے نہیں ہیں کچھ درخت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ بلکل جڑ سے یہاں سے نکل کے صرف ڈنڈہ ہی ان کا رہ گیا ہے اوپر کچھ بھی چیز نہیں لگی بھی تو یہ چھوٹا سا ایک ایریا ہے جو دونوں اطراف میں سڑک کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آکے اور اس کے علاوہ شاہ درہ جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے شاہ دوسرا ہے درہ مطلب کہ شاہی درہ شاہی لوگ جہاں سے گزرا کرتے تھے وہ والا دروازہ درہ کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بادشاہ یہاں سے گزرا کرتے تھے یہ بہت خوبصورت باغ تھا اور بہت بڑا باغ تھا جس کے اندر کامران کی باراندھری اور اس کے بعد نور جہاں کا مقبرا جو کہ شہنشاہ جہاں گیر کی بیگم تھی اور شہنشاہ جہاں گیر کا مقبرا یہ بنائے گئے آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہوتا 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 ایک شاہدرہ ٹاؤن کے اندر چھوٹا سا پاغ بن گیا جس کو اب صرف اور صرف شاہ جہاں کا مقبرا کہا جاتا ہے اور اس مقبرے کی طرف جاتے ہوئے یا پھر شادرہ ٹاؤن کی طرف جاتے ہوئے یہ جو سڑک ہے اس سڑک کے سائیڈوں پہ یہ چھوٹا سا جنگل ہے یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ نامور بادشاہ اور جن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی وہ آیا کرتے تھے اور وہ یہاں سے گزرا کرتے تھے شاہی سواریوں میں اب تو موٹسیکل ہوتی ہے انسان کے پاس موٹسیکل پہ بیٹھتے ہیں اور کک مارتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور بہت سپیڑ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں اس ٹائم بہت دیر لگتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو راستے میں کئی جگہوں پہ سرائے بنے ہوئے تھے ان سرائے میں جتنے بھی سرائے تھے وہاں پہ یہ بادشاہ سلامت جتنے بھی ہوا کرتے تھے یہ آرام کیا کرتے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے جو سڑک آ رہی ہے یہ بھی چھوٹا سا ایک جنگل سا بنا ہوئے اور یہ بھی ایک چھوٹا سا جنگل سا بنا ہوئے اور آگے جو ہے وہ انڈر پاس ہے انڈر پاس سے آپ جب جائیں گے تو وہاں سے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نور جہاں کا مقبرہ اور جہانگیر کا مقبرہ آپ کو مل جائے گا اوپر جو ہے وہ پٹری ہے ٹرین کی اوپر سے اکثر اوقات جو ہے وہ بند ہوتا ہے پھاٹکیوں کے ٹرین گذر رہی ہوتی ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ